اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہو سابدوست خیریہ سے ہو جی دوستو آج آپ کے ساتھ اہم معلوماتی ویڈیو لے کے آئی ہیں پہترین اور زبردست ویڈیو ہے تو آپ کو بتائیں گے شیڈ یہ سامنے شیڈ بننا ہوا ہے الحمدلہ اس کی بھی پوری معلومات دیں گے کتنا خرچہ آتا ہے الحمدلہ یہ دو مرلوں میں بننا ہوا ہے اور اس کی پوری معلومات دیں گے کتنا خرچہ ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور یہ کتنا جنوار رکھے ہوئے یہ بھی آپ کو بتاتا ہے سجاوار گوڑ فارم دیرہ غازی خان کے جنوار ہے الحمدلہ اور فارم الحمدلہ سالا کچھ آپ کے سامنے سینٹ اپ میں نے علاقہ بنایا ہوئے ہیں مکھی جنی میرے پاس نوے دن ہے وہ علاقہ دا ہوا ہے سہو دن ہے یہ راجل پوری ہے چھوٹے سید میں یہ علاقہ دا ہوا ہے بڑی بکری ہے سینٹ اپ ہے اور خوبصورت پارلی میں ایک سے پڑھ جائیں گے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اس میں کافی ساری معلومات آپ کو ملے گی انشاءاللہ بھالا اور میرے فارم پہ ضرور ویزر کریں میرا نمبر ہے 0316 74 78 083 اس پہ کال کریں اور آن لین بھی جنوار لے سکتے ہیں داست چاہیے بیس چاہیے تو الحمدلہ ہمارے فارم سبھی ویزر ڈاپ کال سکتے ہیں اور دوستوں الحمدلہ یہ نمبر ہے اس پہ کال کر کے آپ فارم پہ بھی پہنچ سکتے ہیں دوستوں یہ جنگرے لگائے میں باہر لوہے کے ہیں اور اس طرح دیوار ہیں اور اس طرح بھی ایک ڈبا بنائے ہوئے اس سیٹ پہ بھی آلک جنوار آ سکتے ہیں تو یہ سو جنوار میرے پاس اس ٹیٹ میں کھڑا ہوئے ہیں سو جنوار اس وارے میں کھڑا ہوئے ہیں اس سے بھی زیادہ آ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جگہ کتنی پڑی ہوئی ہیں آپ اس طرح کا سیٹ اپ بنائے ہیں دو مرلے میں اور یہ جو شیڈ بنائے ہوئے ہم نے یہ لوہے کا بنائے ہوئے شیڈ بہترین مضبوط بنا ہوئے ہیں تو یہ کول ملا کے ہمارا دو لاکھ روپے کا خرچہ ہو چکا ہے اس کے اوپر یہ ٹوٹل یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لوہے کے بنائے ہوئے ہیں پنکھیں بھی لگائے ہوئے ہیں گرمیوں کے لیے بھکیروں کے خاطر تو یہ بہترین سیٹ اپ ہوتا ہے یہ باہر کی طرف جنگلیں ہیں ادھر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو محفوظ جنوار ہو جاتے ہیں اور بہترین اور یہ دو لاکھ روپے کا خرچہ کر کے آپ اچھے جنوار پال سکتے ہیں اس میں آپ کو مزدوری بھی ملے گی گھوڑ فارمیں بھی شروع کر سکتے ہیں آپ کا جہاں بھی فارم ہے آپ ادھر جنوار رکھ سکتے ہیں الحمدلہ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ شیٹ آپ دیکھیں باقی جنوار آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں دو پنکھیں لگائے ہوئے سیڈ پر اور ایک سیڈ بھو سیڈ پنکھا لگا کیونکہ گرمیوں میں ہے گرمے میں پنکھیں بھی لگائے ہوتے ہیں اور یہ اسی نسل کے بکریں میرے پاس ہیں بڑے ہیوی بنیں گے اچھی مزدوری ملے گی الحمدلہ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا بکر ہے ماشاءاللہ گلابی میں ہے توتیں ناگ ہیں بہترین چیز ابھی دکھ دانتوں میں ماشاءاللہ کھیرہ بچہ ہے یہ نسل آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی پیور گلابی نسل ہے اور ہائٹ ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے ہے وہ بچے بھی میرے پاس کھڑے میں ہیں وہ بھی اسی سہید میں ہیں اور پورا شیٹ آپ کو دیکھا دیا ہے الحمدلہ آپ ویزر کریں ہمارے فارم کا اور اپنی مرضی کے ساتھ چون چون کے جانور خریدے یہ دیکھیں اس سے ایک پہلاک دبا بنایا ہوا ہے یہ الحمدلہ بہت زواد بردست شیٹ ہے تو ویڈیو اچھی لگے دوستو لائک کریں شیئر کریں اور سابسکریب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اور لائک فالو کریں ہمارے فیضہ پیج کو الحمدلہ ٹائڈے بھی رکھی ہوئے ہیں اور اس میں راجنپوری ابلک ہر طرح کے جانور ہمارے پاس ہوتے ہیں پورا آپ کو شیٹ دکھایا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت پیاری چیزیں ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں شیئر کریں یہ آپ کے سامنے پورا سیٹ دکھایا یہ سارا فول سیل کھڑا ہوئے جانور اس میں بڑے چھوٹے ہر طرح کا جانور مجود ہے اس میں ستارہ اٹھارہ سولہ پندرہ اٹھارہ بیس ہر طرح کا اور ہر پریز میں جانور ہمارے پاس مجود کھڑا ہوئے ہیں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سیار کریں محمد سجاوال گوٹ فارم ڈیرہ گازی خان چھوٹے تو چھوٹا بچہ بھی گلابی ہے پیور یہ لمبائی اور خوبصورت ہی چیک کریں سارے جانور پیور میں ہیں جلدی کریں دوستو گوٹ فارمنگ کرنی ہے تو ہمارے پاس جانور بہت ہیں آپ مناسب پریز میں خریداری کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ